موسیقی 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 بھولا جھولتے ہوئے گھریلو لڑکی کی فیل دینے کی کوشش کرتی ہے اور یہ ریا چاریتر جس کی ماسک آمدنی دو لاکھ روپے بھی نہیں اور حسرتیں عرب پتیوں والی ہے ایک ریا چکرورتی جو سوشانت کی موت کے دن بھی پول سائیڈ موڈلنگ کرتی دکھ رہی تھی اور یہ ہے قتل کی ساجش میں فستی گردن کو دیکھ کر اسی ریا کا چاریتر ایک ریا چکرورتی وہ جس نے اپنے انسٹا پوشٹ میں سوشانت کی تین تصویریں چپکا کر اس کی یاد میں گھوٹی ہوئی دکھ رہی ہے ایک ریا کا وہ چاریتر جس میں سوشانت کی موت کے بعد ریا سوشانت کی بیلڈنگ میں گھوٹنے کے لیے دستانیں پہن کر آئی تھی اور دوڑ کر اندر گھوسی تھی ایک وہ ریا چکرورتی جس نے سوشانت کی موت کے بعد مورچری میں پہنچ کر سوشانت کے دل پر ہاتھ رکھ کر سوری بابو کا ہاتھ ایک ریا کا وہ چاریتر جس میں مہش بھٹ کے ساتھ اس کے واتس ایپ چیک کی کاراستانی چرچہ کی وجہ بنی ہوئی ہے آج ہم سوشانت سنگھ راجپوت کے لیوین پارٹنر اور ریا کی حرکتیں ان سب کو دیکھ کر آپ خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکیں گے کہ آخر کیا ہے ریا چکرورتی کا ریا چاریتر شویتہ گھوم سے سہیوگی سوکمیل چوہان کے ساتھ آپ بنی رہیے نیوز نیشن کے ساتھ ریا چکرورتی تو اس حسینہ کا نام ہے جس کے رہسیوں کی پرتے کھلنے لگے تو خود اس کے ماتا پتا تک حیران رہ جائیں گے سوشانت کی موت کی وجہ بننے کا آروب جھیل رہی ریا چکرورتی کی چیٹنگ سے ہو رہے خلاصے میں چھپے نئے راز آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دکھاتے ہیں سوشانت کی زندگی کے آخری پندرہ دنوں میں سوشانت اور ریا کی بیچ کیا ہو رہا تھا ریا نے ان دنوں کے حالات کے بارے میں کیا دعویٰ کیا ہے اور کیسے ریا کے جھوٹ کا اصلی چہرہ آج سامنے ریا چکرورتی کا سچ وہ سوشانت کے ساتھ لیوین میں رہتی تھی ریا چکرورتی کا جھوٹ سوشانت نے اسے گھر سے نکال دیا تھا ریا کا سچ سوشانت اس کے ساتھ شادی کرنے والا تھا ریا کا جھوٹ سوشانت نے ڈپریشن میں جان دی دی ریا کا سچ مہش بھٹ اس کے اصلی گروہ ہیں ریا کا جھوٹ سوشانت کی موت سے اسے دکھ پہنچا تھا یہ ریا چکرورتی ہے نیلی ڈریس نیلا پھول لہراتا بدن مچلتے ہاتھ مسکراتی آنکھیں اور وہ تاریخ تھی چودھا جون کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جس چودھا جون کو سوشانت سنگھ راجپود کی موت ہوئی تھی اس دن ریا چکرورتی نے اپنے انسٹاگرام پوشٹ میں یہ ویڈیو ڈالا تھا ویڈیو کے ساتھ لکھا تھا کہ وہ شوٹنگ کو مسکر رہی ہے تو کیا سوشانت کی موت کے دن ریا بلکل سامانیہ تھی کیا سوشانت کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی ریا چودھا جون کے دن سوشانت کو نہیں شوٹنگ کو مسکر رہی تھی ووٹر گرین ڈریس قاتل ادا فوٹو سے ٹپکتا گلیمر انڈور شوٹنگ اور اس تصویر کے ساتھ ریا کا انسٹا اسٹیٹس کی وہ کافی کیوٹ محسوس کر رہی ہے اور یہ تاریخ ہے بارہ جون تو کیا سوشانت کا گھر چھوڑ کر آنے کا افسوس ریا کو بلکل نہیں تھا کیا ریا کا سوشانت سے پریق اپ کے بعد افسوس کرنے کا دعویٰ جھوٹ تھا چہرے پر سکون بکھری زلفے کلوز اپ کیمرہ اور جھولے پر ہٹڈولا ریا چکرورتی کی یہ تصویر ساتھ جون کی ہے اور آئینے کے سامنے بیٹھ کر بال سوارنے کی ترقیب بتاتی ہے کی ریا چکرورتی کی یہ تصویر پانچ جون کی ہے تو کیا ریا کا یہ دعویٰ کرنا کی موت سے ایک ہفتے پہلے سے ہی سوشانت کی طبیعت خراب ہو رہی تھی گھر میں تناو کا ماحول تھا اور ریا چکرورتی نے پریشان ہو کر سوشانت کی بہن کو بلوایا تھا کیا یہ سب جھوٹ تھا ریا کی دہوری جال اور دہورے چہرے کا خلاصہ ریا کے سوشل میڈیا خاتوں سے ہو رہا ہے ریا چکرورتی کے انسٹا پوشٹ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کی ریا چکرورتی چودھا جون یعنی سوشانت کی موت کے دن تک پوری موج مستی کی زندگی میں تھی اور سوشانت کی موت کے بعد اس نے انسٹا پر پوشٹ ڈالنا بند کر دیا تھا ٹھیک ایک مہینے بعد جب ریا کو اپنے سر پر خطرہ منڈراتا دکھنے لگا تو اس نے چودھا جولائی سے سولہ جولائی کے بیچ سوشانت کی تین تصویریں پوشٹ کر کے گھڑی آلی آنسو بہانے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں ریا چکرورتی کے انسٹاگرام خاتے پر پچھلے ایک سال میں سوشانت کی ایک بھی تصویر پوشٹ نہیں کی گئی ہے ریا چکرورتی نے پورے ایک سال میں اپنے انسٹا پر اگر کسی لڑکے کا فوٹو پوشٹ کیا ہے تو وہ ہے اس کا بھائی شوویک اور میک اپ مین کی ایک تصویر ریا کا دوہرہ چہرہ یہاں بھی دکھتا ہے کہ جس سوشانت کے ساتھ اس نے ویدیشی ٹریپ پر لاکھوں کروڑوں ڈا ڈالے اپنے بھائی تک کو دنیا کی سیر کرا دی ریا کی زندگی میں اس سوشانت کی کوئی اہمیت نہیں تھی ٹیم نیوز نیشن جب جب ریا چکرورتی کے چہرے کا ایک نقاب اترتا ہے تو بالیوڈ کا گینگ اسے ڈھکنے کی بھرپور کوشش میں جھوٹ جاتا ہے سوشانت کی موت کے ٹھیک پہلے اور بعد میں ریا اور مہش بھٹ کو کیسے رنگین ستارے نظر آ رہے تھے ڈانس مستی سوچ جائی تھی سترنگی آسمان سوچ رہا تھا یہ خلاصہ جب میڈیا کے سامنے ہوا تب ریا کے جھوٹے چہرے کی ایک اور تصویر میڈیا میں پیش کرنے کی کوشش شروع ہو گئی اور وہ تھا موچری میں ریا کا سوری بابو والا اپیسوڈ چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کوپر ہاسپٹل میں ہوا کیا تھا جس دن سوشانت کی موت ہوئی تھی اس دن ریا چکرورتی کا موٹ کتنا جولی جولی تھا یہ آپ نے ان کے چودہ جون والے انسٹاگرام بوس سے اندازہ لگا لیا ہوگا اور اب سنیے وہ کہانی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سوشانت کی موت سے ریا چکرورتی بہت آہت تھی اور اسپطال پہنچ کر مردہ گھر کے اندر سوشانت کو سوری بابو تک کہا تھا تو میرے جسٹ باجو میں ریا چکرورتی بھی تھی تو ہٹایا تو ریا نے یہاں پہ چیش پیو کے ہاتھ رکا بولا سوری بابو اسپطال کے موچری میں سوشانت کو سوری بابو کہنے کی تھیوری کے پیچھے کا جال سمجھئے سی بی آئی کی ٹیم نے کوپر اسپطال میں جو تحقیقات کی اس سے پتا چلا کہ سوشانت کے پوسٹ مارچم کے وقت ریا چکرورتی بھی وہاں موجود تھی سی بی آئی کی ٹیم اب ڈاکٹروں سے پوچھنے والی ہے کہ آخر ریا کیوں اور کس کے آدیش پر موچری میں گھوسی تھی ان تمام سوالوں کے فرضی جواب تلاشنے کی کوشش میں ریا کے سوری بابو ڈائیلوگ کی سکرپ لکھی گئی ہے ریا کے سوری بابو پلوٹ پر شک کی ایک اور وجہ آپ دیکھئے سوشل میڈیا پر وائرل یہ ویڈیو سوشانت کی موت کے بعد ان کی بیلڈنگ کے گیٹ کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ایک لڑکی پہلے گارٹ سے بات کرتی ہے پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر جاتی دیکھتی ہے اس لڑکی نے ہاتھوں پر کالے دستانے پہن رکھے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی ریا چکرورتی ہی ہے جو سوشانت کی موت کے بعد گلفز پہن کر سمبھفتہ سبوتوں سے چھڑ چھاڑ کر نے گھٹنا ستھل پر پہنچی تھی آئیشہ آگے بڑھ گئی ہے سر اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا آپ میرے اینجل ہیں آپ تب بھی تھے اور آج بھی ہیں تم میری بچی ہو مجھے اب ہلکا محسوس ہو رہا ہے آپ نے پھر مجھے آزاد کیا ہے آپ میری زندگی میں بھگوان کی طرح ہیں جو کبھی نہیں ہو سکتا وہ کر کے دکھاؤ تاوہ کیا جا رہا ہے کہ اس باتچیت میں بھٹ صاحب نام سے جو نمبر ہے وہ مہش بھٹ کا ہے اور دوسری اور ریا چکرورتی یہ باتچیت 8 جون 2020 کی شام کو ہو رہی یعنی وہ تاریخ جس کے ایک دن پہلے دیشہ سالیان کی سندگت موت ہوئی اور جس کے بعد مہش بھٹ کے کہنے پر ریا چکرورتی نے سوشانت کا گھر چھوڑ دیا تھا سوشل میڈیا پر وائرل باتچیت کچھ ایسی ہے آئیشہ آگے بڑھ گئی ہے سر بھاری دل اور ایک شاندی کے ساتھ آپ کے ساتھ آخری باتچیت نے میری آنکھیں کھول دی تھی آپ میرے اینجل ہیں آپ تب بھی تھے اور آج بھی ہیں اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا جو کبھی نہیں ہو سکتا وہ کر کے دکھاؤ تمہارے پیتا کو میرا پیار وہ اب خوش ہوں گے آپ کچھ ہمت مل گئی ہے سر اور آپ نے اس دن پون پر میرے پیتا کے بارے میں جو کہا تھا اس سے میں ان کے لئے سٹرونگ بن گئی وہ بھی آپ کو پیار بھیجتے ہیں اور ہمیشہ سپیشل بنے رہنے کے لئے شکریہ آپ نے پھر مجھے آزاد کیا ہے آپ میری زندگی میں بھگوان کی طرح ہیں تم میری بچی ہو مجھے اب ہلکا محسوس ہو رہا ہے میرے پاس آپ کو کہنے کے لئے شبد نہیں ہے سر جو بھی بیسٹ ایموشن ہے میں آپ کے لئے فیل کرتی ہوں بہادر بننے کے لئے شکریہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف ریا چکرورتی نے سوشان سے بریک اپ کی وجہ ہو اور حالات کو لے کر جو کچھ بھی دعویٰ کیا وہ جھوٹا تھا کیونکہ محیش بھٹ اور ریا چکرورتی کے بیچ ہوئی باتچیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ریا چکرورتی نے سوشان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ پورے پلاننگ کے ساتھ تھا اس پورے ہانی ٹرپ میشن میں ریا چکرورتی کے ہینڈلر محیش بھٹ دکھائی دے رہے ہیں ریا کے فرضی چہرے پر سے پردہ ہر روز ہٹ رہا ہے خاص کا سوشل میڈیا پر موجود ریا کے اصلی چہرے کے سبوت آنے والے دنوں میں بڑی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں کیونکہ ریا کے کارناموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریا نے پلاننگ کے ساتھ سوشانت کو ڈم کیا ریا کوئی ایک ایک چال محیش بھٹ سمجھا رہے تھے ریا ایک مشن کے دہیت سوشانت کے پاس گئی تھی ریا نے بھٹ کو گرب کرانے والا کام کر دکھایا ساجش چھپانے کے لیے بھٹ نے سوشانت کو منوروگی کہنا شروع کیا حالانکہ ریا کے اصلی اور نکلی چہروں کا فرق دھیرے دھیرے پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے ریا کا رکھت چریتر ٹیم نیوز نیشن یار اکرہ کچھ پلوں کے لیے ترانت حاضر ہوں گے خاص پیشکش رہے گی جاری